ہم لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں جو دو ایڈیسنل موڈل تھے ایک فوکل پائنٹ موڈل اور ایک ایمیج کٹ دونوں موڈل کو کونفک کر لیا تھا اور ہم لوگوں نے ایک آرٹیکل بھی کریٹ کیا تھا تو ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ کچھ اس طریقے کا ایک آرٹیکل تھا جو ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک آرٹیکل کریٹ کیا تھا اور یہ آرٹیکل میں جو ایمیج یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے یہ والی جو ایمیج ہے یہ کیسے آرہی ہے یہ تھم نیل سے آرہی تھی ابھی کیسے تھم نیل سے آرہی تھی وہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ایمیج ہے وہ ہم نے میڈیا سے اپلوڈ کیا ٹھیک ہے تو یہ جو ایمیج کا سٹائل ہے وہ کہاں سے آرہا تھا ایمیج ٹائپ ایمیج ٹائپ میں میں جاؤں گا ایمیج ٹائپ یہاں پر میڈیا ٹائپ میڈیا ٹائپ میں ایمیج اور ایمیج ٹائپ میں میں جاتا ہوں manage display پہ جب میں نے manage display پہ click کیا تو یہاں پہ یہ thumbnail ہے اور جو article image ہے جو article image میں نے بنایا تھا manage display آ گیا اور اس manage display میں ہم لوگوں نے یہاں پہ thumbnail رکھا تھا manage display اور manage display میں یہاں پر یہ manage field ہے ہماری اور manage form display تو manage form display میں ہمارے پاس جو یہ manage display ہے ہمارا media کا تو media میں ہم لوگوں نے یہاں پہ 100 into 100 کا thumbnail رکھا تھا اب اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اس کو change کر دیں گے تو یہ جو ہے وہ اگر مان لو میں اس کو 220 into 220 کر دیتا ہوں یہ میں media میں change کر رہا ہوں یہاں پر اس texture میں جا کے media type media type میں جا کے image اور image type میں جا کے میں نے manage display میں جا کے اس setting کو update کیا تو ہمارا یہ جو image style ہے یہ update ہو جانا چاہیے اب image دیکھیں یہ 220 into 220 کی image آ گئی ٹھیک ہے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ یہ جو content بنا ہے ایک article content type بنا ہے لیکن یہ ابھی جو بھی image پہ impact آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے media type سے آ رہا ہے اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو article node ہے اس کا image style separately maintain ہو ابھی یہ جو ہے وہ media سے connected ہے کیونکہ دیکھیں یہ 220 into 220 جو میں نے resize کیا ہے image کو یہ میں نے media type میں جا کے کیا ہے article type میں نہیں کیا ہے تو اگر میں اس article node میں اس image media type کو manage کرنا چاہتا ہوں اس کے سارے impact کو manage کرنا چاہتا ہوں کوئی اس پہ effect دینا چاہتا ہوں 224 80 resize crop جو بھی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو image ہے وہ یہاں media type article سے manage ہو ابھی یہ media سے manage ہو رہا ہے لیکن یہاں پر article سے manage ہو اور structure میں میں جاتا ہوں content type میں content type میں میں جاتا ہوں article اور یہاں پر میں جاتا ہوں manage display ٹھیک ہے manage display پہ میں نے یہاں پہ ایک field بنائی ہے جس کو نام میں نے دیا article image اب article image میں آپ دیکھ رہے ہوں یہاں پر rendered entity ہے ابھی rendered entity option select ہے اسی لیے جو media کی جو setting ہے وہ ویسا کا ویسا ہی setting یہاں پر article میں ہم کو مل رہا ہے اب ہم اگر اس کو separately manage کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگوں کو format میں جا کے thumbnail کرنا ہوگا ہم جیسے ہی thumbnail کریں گے تو یہاں پہ ہم کو ایک option مل جائے گا اور یہ ساری image style یہاں پر مل جائے گی image style میں یہاں پہ میں 480 into 480 کر دوتا ہوں تو میں 480 into 480 کیا اور update کر دیا اس کو اور یہاں پر اس کو میں نے save کر دیا اب کیا ہوگا اب یہ image size 480 into 480 ہونا چاہیے ابھی میں اس کو ایک بار یہ run کر دیتا ہوں 480 into 480 ہونا چاہیے کیونکہ اب یہ media سے connect نہیں ہونا چاہیے کیونکہ article content type ہے اس کا manage area اس پہ میں 480 to 480 کیا تو ابھی اگر آپ image کا یہاں پر aspect element کر کے میں image کو دیکھوں گا تو image کا size ہے وہ کچھ الگ آرہا ہے اس کا ایک region یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں کیا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر جا کر full content کو ہٹا save کر دیتا ہوں کیونکہ میں جو image 480 into 480 کی ہو جانی چاہیے میں نے پھر اس page کو reload کیا تو اس image کا size ہے وہ یہاں پر resize ہو چاہیے دیکھیں image 480 into 480 کی ہو گئی اور اب میں دونوں page کی settings کو open کر دکھاتا ہوں یہ میں نے کہا کہ اس picture میں جاتا ہوں article content type میں گیا اور یہاں پر manage display کیا اور پھر picture میں گیا media type میں گیا image میں گیا اور manage display کیا دونوں کو میں نے open کیا اس کا کہاں سے manage ہو رہی وہ article content type کے manage display سے ہو رہی کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کیا کہ picture content type article کا display ہے یہاں سے جا کے 418 to 480 اس کو یہاں پہ select کر دیا تو یہاں یہ image جو ہے وہ manage install me جاتے میڈیا میں جاؤں اور یہاں پر image style میں جاؤں گا اور image style میں جا کے میں نیا image style create کرتا ہوں تو یہ media میں گیا میں اور image style میں گیا اور image style پہ add new image style لیا article image for article image for article image image for یہاں پر میں لگ دوں گا article image article image صرف article image style لگ دیتا ہوں اور create new style یعنی article content type image کے لیے یہ جو image style میں بنا رہا اب یہاں پر impact میں آپ دیکھو گے تو کتنی ساری list آرہی یہ list اس لیے آرہی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر focal point اور image kit module کو کا اس کو میں نے add کیا یا میں یہاں پر ایسا کرتا ہوں کہ جو rounded option ہے اور آئے گا background image بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں butter mark بھی ہم لوگ یہاں پر aid کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم لوگ border اس کو دے سکتے ہیں اور ایک اور image style یہاں پر روٹیٹ کی ری سائز بھی ہے روٹیٹ بھی ہے تو جیسے یہاں پر ہم لوگ image ہے وہ border کا اگر ہم لوگ لیں اور اس کو add کریں گے تو اب آپ دیکھو کہ اس کا impact ہے وہ کچھ اس طریقے سے آئے گا یہاں پر color میں ہم لوگ اور بھی color کر سکتے بات ابھی ہم لوگ یہ color رکھتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ نے add کر دیا ٹھیک ہے دوسرا ہم لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں image کو یہ focal crop and یہ option کو add کر دیتے ہیں اور یہاں پر 400 into 400 کر دیتے ہیں 400 into 400 کر کے اس effect کو add کر دیتے ہیں یہ میں نے ایک image style بنا دی اب میں جاتا ہوں article content type اور article content type پہ یہ جو image style میں نے بنایا جس میں کہ scalar crop ہوگا اور یہاں پر border آئے گی اس کو ہم لوگ یہاں پر لے لیتے ہیں اور border کا بھی یہ تو ہم لوگ نے already add کر رکھا ہے corner filter padding water mark automatically correct original ٹھیک ہے ابھی یہ دونوں کو ہم لوگ رکھتے ہیں یہاں پر thumbnail ہے ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر manage display میں جائیں اور یہ manage display میں article content type کے manage display میں جانا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں جاتا ہوں جانے کے بعد میں content type article اور manage display میں جاتا ہوں manage display میں جانے کے بعد یہاں thumbnail option تھا یہاں پہ میں click کرتا ہوں setting پہ اور یہاں سے میں select کر دیتا ہوں article image اس کو select کر کے update کر دیتا ہوں اور یہاں پر save کر دیتا تو آپ دیکھو گے یہاں پر اس کو میں refresh کرتا ہوں تو یہ جو image میں نے style aid کی ہے اس کے recording یہ image اس طرح سے بن گئی ابھی میں کو focal point تھا جو focal point ہم لوگوں نے add کیا تھا اس کے recording ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کو add کیا بھی میں کیا کرتا ہوں اس image کے focal point ہے اس کو ہم لوگ یہاں سے crop کریں گے image کو ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس picture میں جاتا ہوں اور media میں content میں جاتا ہوں content میں جانے کے بعد میں content میں جانے کے بعد میرے کو جانا ہوگا media point ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ set کر دیتے focal point کو اور save کر دیتا ہوں یہاں پہ image style ہے اس میں crop add کر دیتا ہوں یہاں crop کا option تھا اس کو میں add کر دیتا ہوں تو یہ focal point crop کو میں add کیا اور یہاں پہ میں کر دیتا 400 into 400 اور اس کے جو پہلے والا option تھا اس کو میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے تو یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں delete اس کو بھی delete کر دیتا ہوں اور جو اس کے نیچے والا ایک option تھا focal point اس کو بھی delete کر دیتا 4 and into 400 پہ crop کر دیتا ہوں اس کو save کر دیتا ہوں اور یہاں پر ایک impact اور ہے یہاں پر corner اس کو دیتا ہوں اور add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی radius میں رکھ دیتا ہوں 5 pixel تو یہ corner ہے 5 pixel آئے گا اور یہاں پہ save کر دیتا ہوں ابھی میں کیا کرتا ہوں واپس سے جاتا ہوں میرا جو article ہے اور اس کو refresh کرتا ہوں page کو تو یہ دونوں impact کے ساتھ میرے جو image دکھائی دے گی یہ میں نے image کو crop کیا تو کچھ اس طریقے سے image یہاں پہ دکھائی دے رہی لیکن میرے کو یہاں پہ جو radius ہے یعنی کہ یہ impact ہے corner والا وہ ابھی مجھے proper طریقے سے یہاں اب کیا ہوگا save کر دیا میں نے 10 کر دیا اور cache ایک بار clear کر دیا ڈروپل کا جو ہے rounded water یہاں دیکھ نہیں رہی option میرے کو ابھی بھی corner جو ہے وہ آ نہیں رہی پر filter padding overlay water mark یہاں پر یہاں اگر میں نے مالو water mark aid کیا اور water mark aid کرنے کے بعد یہاں پر water mark opacity 100% دینا پڑے گا یہ test میں نے لگ دیا اور یہاں پر water mark جو بھی ہے 50% اور 50% کر دیا جو بھی ہے اور اس کو save کیا ہم نے تو دیکھتے ہم لوگ water mark اس میں کچھ error آ رہی ہے لیکن ہم لوگ یہاں پہ image style میں جاتا ہوں اور یہاں سے اس کو edit کرتا ہوں میں یہاں پر resize کا بھی ایک option ہے blur کرنا ہے تو وہ بھی ہے لیکن border میں ہم rounded border کا option setting ہے میرا وہ work کیوں نہیں کر رہا ہے یہاں سے میں کیا کرتا ہوں اس کو delete کر دیتا ہوں اس کو میں نے delete کیا ٹھیک ہے اور اس کو save کر دیا ابھی میں یہاں جا کے اور اس کو save کر دا ہوں اور یہاں جا کے باپس اس کو refresh کرتا ہوں پیج کو یہاں پر یہ جو 10 radius ہے یہ work کرنا چاہیے تھا یہ دیکھو یہاں پہ ابھی corner دکھائی دے رہے یہ جو image ہے یہاں پہ یہ corner آرہا ہے اور یہاں پہ بھی آرہا ہے بھر چونکہ color effect ہے اس لئے نہیں دکھ رہا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر border کر دیتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پر ہم لوگ دے دیتے ہیں add effect اور اب ہم لوگ یہاں پہ save کر دیں تو یہ اس طریقے سے border یہاں پر آرہی ہے آگے اس کا color اگر ہم لوگ کو change کر نا ہے تو تو ہم لوگ یہاں پہ border کا color بھی change کر سکتے ہیں اور radius جو ہے اس کو اگر ہم اور تھوڑا بڑھائیں گے تو وہ ہم کو proper radius میں دکھائی دے گا جیسے example کے لئے میں یہ والی border property ہے اس کو delete کر دیتا ہوں اور یہاں پر radius property ہے اس کو بڑھا دیتا ہوں دکھائی دے گا کچھ اس طریقے کا یہاں پر radius بن رہی ہے اگر میرے کو ہٹانا ہے تو میں border property کر اس کو ہٹا سکتا ہوں تو میں یہاں پر border کا option ہوگا یہاں ہے border اس کو add کر کے اور یہاں پر ہم لوگ border کا color دے سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں white color دے دیا تو یہ white color اور یہاں پر میں نے اس کو save کر دیا تو ابھی کیا ہوگا 5 pixel کا ہر طرح